راچی سمیت سندھ میں امن و امان کیسے برقرار رکھا جائے صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت وزرالہ ہاؤس میں اہم بیٹھک وزرالہ مرادلشاہ وفاقی وزر داخلہ محسن نکوی وزر سائنس اور ٹکنالوجی خالد مقبول ستی کی سمیت دیگر اہم حکام نے اس میں شرکت کی اس سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز علی حفیظ تھے جی علی حفیظ بتائیے جو بلکل تفصیلی اجلاس ہوا اجلاس کے بعد جو ہے اب جو فیصلے سامنے ہیں اس پہ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا ہے وزرالہ سنکو کے چائنیس کی جو ہے سیکیورٹی میں جو ہے اضافہ کیا جائے کچھے کے ڈاکو میں کچھے میں جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف ست کاروائے کی جائے اور جو لوگ اگوا کرتے ہیں کچھے میں ان اناثر کے خلاف بھی ست کاروائے کی جائے صدر پاکستان نے کہا کہ قبضہ معافی خلاف جو ہے بھرپور کاروائے کی جائے وہ جو ہے چاہتے ہیں جو بھی قبضہ کرے ان کو جو ہے کانونی گرفت میں لائے جائے اور اس اجلاس کے اندر یہ بات بھی کی گئی صدر کی جانب سے کہ جو ریکوائیڈ ہے اسلحہ اور جو دیگر سہولیات چاہیے اس لحکومت کو تو وفاق سے جو ہے وزیر اس لحکومت بات کرے وفاق کی وزیر داخلہ کو ہدایت جاری کی وہ یہ تمام مسائل کو جو ہے وہ حل کریں طویل اجلاس تھا سب سے اہم بات یہ تھی کہ طویل عرصے بعد جو ہے ایک بڑا امن و امان کے حالے سے اجلاس ہوا جس میں کراچی کا اسٹریٹ کرائم کچھے میں ڈاکو کی واردہ تو سمیچ جو ہے تمام جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ تفصیلی جو ہے اس کا ذکر ہوا پہلے جو ہے وزیر سندھ نے بریفنگ دی پھر آئی جی سندھ اور ڈی جی نینجس نے جو ہے جو ہے جو اقدامات کی گئے ہیں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے بہت شکریہ آپ نے تفصیلات بتائیں علی حفیظ کراچی میں امن و امان کے صورتحال پر اہم فیصلوں کی منظوری سندھ کابینا اجلاس سے قبل صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب اور اپیکس کمیٹی اجلاس میں قیام امن کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے ذرائق اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ اہم فیصلے متوقع ہیں آپ کو بتائیں کہ منومان کے صورتحال پر اہم فیصلوں کی منظوری سندھ کابینا جلاس سے پہلے کل صبح اپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے گندم درامل سکینڈل کے تحقیقات کے دوران اہم پیش رفت ہوئی ہے وزرعظم کی جانب سے بنائی جانے والی انکوائری کمیٹی کو تفصیلات موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں نگران حکومت کے دور میں نیجی شعبے کو گندم درامت کرنے کی کھلی چھوڑ دی گئی وزارت خزانہ کے سفارش پر نیجی شعبے کو مکررہ حد کی بجائے درامت کی کھلی چھوڑ دی گئی اور آپ کو بتائیں کہ گندم کے ٹریڈرز نے اربوں روپے کا کھیل کھیلا اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز یاسر مالک سے جیاسر مزید کیا معلومات ملی دیکھیں وزیراعظم شباز شریف کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے گندم درامت سکینڈل کے حوالے سے اس نے اپنی تحقیقات کی ہیں اور دورانے تحقیقات جو ہے وہ اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے ایک تو یہ کہ نیجی شعبے کو جو گندم درامت کرنے کی جو کھلی چھوٹ ہے وہ کس نے دی نگران حکومت کے دور میں وزارت خزانہ کی سفارش پر نیجی شعبے کو مکررہ حد کی بجائے کھلی چھوٹ جو ہے وہ دی گئی اور گندم کے ٹریڈر نے اربو روپے کا کھیل جو ہے وہ اس سسٹم میں کھیلا ہے اور کسٹم ڈیوٹی اور جی اسٹی کی چھوٹ بھی ان تمام جو ٹریڈر نے ان کو دی گئی ہے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑی کی منظوری سے ملنے کے بعد جو ہے وزارت نیشنل فورس کیورٹی نے سمری جو ہے وہ ارسال کی تھی اور وزارت نیشنل فورس کیورٹی نے وزارت تجارت اور ٹی سی پی کی اہم تجویز کو نظر انداز جو ہے وہ اس وقت کیا تھا منظم منشوبے کے تحت یاسر مالی کا آپ معلومات دے رہے تھے آپ کا شکریہ وزرادہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ چھے ہفتے کی مدت میں نواز شریف اور میرے خواب کی تکمیل ہو گئی گھروں کی دہلیز تک صحت کی سہولت پہنچانے کا خواب پورا کر دیا فیل ہسپٹل وہاں سہولت فرہم کریں گے جہاں کوئی ہسپٹل نہیں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں کہ چھے ہفتے کی کلیل ترین مدت میں ایک خواب جو نواز شریف صاحب نے دیکھا جو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے دور سٹیپ پہ ان کی دہلیز پہ صحت کی سہولیات پہنچائی جائیں یہ جو فیل ہسپٹلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا فل فلیچ ہسپٹل ہے اس کے اندر وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ایک کلنک پہ موجود ہوتی ہیں 32 فیل ہسپٹلز 32 فیل ہسپٹلز آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے اور یہ ان جگہوں پر جا کر فری علاج کی سہولت محصر کریں گے جہاں پر کوئی بڑا ہسپٹل نہیں ہے جہاں پر کوئی اچھا کلنک نہیں ہے آج سے پہلے کنٹینرز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کنٹینرز کو گیراؤ جلااؤ آگ لگا دو بل پھاڑ دو یہ کر دو وہ کر دو تو جب ایک خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے اپنے کمفٹ زون سے اپنے اے سی والے کمروں سے باہر مکھلیں کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنیں آپ کی بھی ویڈیوز بنیں آپ کی بھی کابریج ہو